اسلام علیکم ناظرین اپنے یوٹیوب چینل فور نیوز آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا مذبان ممتاز جمالی آج ہم بات کریں گے زہرہ قاظمی کے مبینہ اگوا کیس کے بارے میں لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کومنٹس میں بھی کافی دوستوں نے کہا کہ آپ کیس کی کیا اپ ڈیٹس ہے حالیہ دنوں میں جو کیس کی سماعت ہوئی ہے اس میں کیا پیشرفت سامنے آئی ہے تو اس پر تمام طرح آپ کو اپ ڈیٹس دیں گے اپ ڈیٹس ڈے بائ ڈے نہ دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان تمام کیس میں کوئی بڑی پیشرفت ہو نہیں رہی کہیں پر جو ہے وہ کلاکی ارتالیں ہو رہی ہیں کہیں پر کوئی پیش نہیں ہو رہا کہیں پر ملزم پیش نہیں ہو رہا تو کوئی بڑا کچھ ہو نہیں رہا اس لیے ہم نے کہا کہ جب کوئی اہم حکم سامنے آئے گا جب کوئی اہم عدالتی آرڈر آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ دامنے تمام طرح تفصیلات رکھیں گے لیکن آج کچھ ڈیٹیلز ہیں جو چاروں کیس میں ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ ٹرائل کوٹ میں ایڈیشنل ڈیسٹک انسیشن جیج سات نمبر کی عدالت میں وہاں پر ٹرائل چل رہا ہے یعنی کہ جو مقدمہ دائر کیا تھا مہدی کازمی نے اپنی بیٹی کے اگواہ کا اس پر ہیرنگ ہو گئی لازٹ ٹائم ہوا یہ کہ تمام ملزمان کو فرد جرم کی کاپیز سپلائی کر دی گئی ہیں ممکنہ طور پر اب آنے والی سماعت پر ان تمام ملزمان پر فرد جرم آئید ہو ملزمان میں کون ہے آپ کو پتا ہوگا کہ مرکزی ملزم زہیر ہیں شبیر ہیں ان کی والدہ ہیں جو دو ایک گواہ اور نکاح خواہ ہیں ملزمان جنہوں نے زمان لی ہے باقی کے ملزمان مفروع ہیں جو مفروع ہیں رہیسی بات ہے ان پر تو فرد جرم آئید نہیں ہو سکتی ان کے لئے الگ سے پروسیجر ہے ان کو الگ سے ان کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن جو ملزمان عدالتوں میں آتے ہیں ان کے خلاف ممکنہ طور پر فرد جرم آئید ہوگی اور فرد جرم آئید کرنے کی تاریخ ہے وہ ہے گیارہ سپتمبر تو ممکنہ طور پر گیارہ سپتمبر اس کیس کا اہم دن ہو چونکہ جب سے یہ کیس دائر ہوئے تب سے پیشیوں پر پیشیاں ہو رہی ہیں درخواستیں پر درخواستیں ہو رہی ہیں کبھی سماعت ملتوی ہوتی ہے کبھی ملزمان نہیں آتے کبھی کیا ہوتا ہے لیکن گیارہ تاریخ اب اس کیس کے لئے اہم دن ثابت ہو سکتا ہے اگر ملزمان پر فرد جرم آئید ہوتی ہے سیکنڈ جو فیملی کوٹ میں جو پرمنٹ کسٹیڈی جو درخواست تیر کی ہے مہدی کازگی نے اس پر سماعت اب سترہ سپتمبر کو ہے چونکہ دو سپتمبر کو سماعت ہو رہی تھی لیکن گزشتہ سماعت پر ہوا یہ کہ وکلا کی جانب سے ہرتال تھی اور ہرتال کے بعد اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکے اب اس کیس کی مزید سماعت ہوگی وہ سترہ سپتمبر کے ہوگی ایک اور جو اہم کیس ہے وہ یہ ہے کہ ملزم کی جانب سے سندھ ہائی کوٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ جس کوٹ میں یہ کیس چل رہا ہے یعنی کہ ایڈیشنل ڈیسٹرک انسیشن جو ساتھ نمبر کی عدالت میں جو کیس چل رہا ہے وہ کیس ٹرانسفر کیا جائے کسی اور عدالت کو تو بہت سے انہوں نے باتیں کی ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اعتماد نہیں ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ جو سیکشن لگائے گئے ہیں چائلڈ ابیوز کے سیکشنز ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بنتے نہیں ہیں تو لہٰذا جو کوٹ بنی ہے وہ تو مخصوص ہے جنڈر بیس والیشن کیس میں اب چونکہ اغوا بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا صرف کم عمری شادی کے بفاعت ہے تو اس لیے وہ کیس جو ہے وہاں پر نہیں چلائے جا خیر انہوں نے اور بھی دیگر نظامات لگائے تھے تو اس پر پہلے تو یہ ہوا تھا کہ سیشن عدالت میں انہوں نے درخواست دائر کی تھی وہ ہو گی تھی مسترد عدالت نے کہا کہ اس ہی عدالت میں کیس سے لگا یعنی کہ ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جن سات نمبر کی عدالت میں کیس سے لگا اللہ سمیمن صاحب کی عدالت میں لیکن انہوں نے بعد میں سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو سندھ ہائی کورٹ میں لاسٹ ہیرنگ میں یہ ہوا کہ کمیٹس جو ہیں وہ فائل کیے گئے ہیں عدالت کی جانب سے یعنی کہ ٹرائل کورٹ کے جج کی جانب سے کمیٹس جو ہیں وہ فائل کیے گئے ہیں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے اب یہ ہے کہ آئندہ سماعت پر عدالت ہیں دونوں فریقے انگلی کے ملزم زہر کی وقلہ کو بھی جو درخواست گزار ہیں ان کو بھی تیاری کے ساتھ آنے کا حکم دے دیا جو مدعی کے وقیل ہے جبرا ناصر اور دیگر ان کو بھی تیاری کے ساتھ آنے کا حکم دیا اب آئندہ سماعت پر ہو سکتا ہے آرگومنٹس ہوں دلائل ہوں پھر دیکھیں کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے اب وہ اس کی تاریخ جو ابھی واضح نہیں ہے میرے خیال میں 18 ہے خیب جو بھی تاریخ ہوگی ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں گے کہ اب اس کی نیکسٹ ہیرنگ کب ہے اب آتے ہیں جیکٹی ٹیشن سوٹ یعنی کہ تنسیق نکاح جو خود مبینہ مغویہ زہرہ کازمی نے دائر کی ہے اس پر بڑی سماعت ہونی یہ تھی کہ پہلے تو وہ ایکس پارٹی ہو گیا تھا ایکس پارٹی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی ہے یعنی کہ ملزم زہیر والے تو آئی نہیں دیتے تو آخر میں وہ اچانک نمدار ہو گیا انہوں نے کہا کہ ہم اب اس کیس میں پارٹی بننا چاہتے ہیں انہوں نے اپلیکیشن ڈی پر عدالت مہلت دی ہے کہ آجائیں کبنٹس فائل کریں کہ آپ کا اس درخواست سے متعلق کیا رائے ہیں آپ کا کیا موقف ہے تاکہ ایکس جو آگے چلیں تو اس کی جو اب سماعت ہے وہ گیارہ سپتمبر کو یعنی گیارہ سپتمبر کو ٹرائل بھی ہے گیارہ سپتمبر کو سوٹ آف ایجیکٹیٹیشن ہے اس کی بھی سماعت ہوگی ٹرائل کوٹ میں فیملی کوٹ میں ان تمام طرح صورتحال سے ہم آپ کو اگاہ کریں گے یہ پانچ اس وقت کے چار کیسز ہیں جس میں ایک ہم نے بتایا تھا کہ ٹرائل کوٹ میں گیارہ تاریخ ہو ہے فیملی کوٹ میں جو کسٹیڈی کا ہے وہ ساتھ سپتمبر کو ہے ٹرانسفور والا جو انہوں نے لگایا تھا ہائی کوٹ میں ایکچولی وہ مجھے ڈیٹ کنفرم نہیں ہے اس لیے میں نہیں کر سکتا لیکن غالباً کوئی اٹھارہ تاریخ ہے لیکن تنسیق نکاح کی جو درخواست پر سماعت ہوگی وہ بھی گیارہ تاریخ ہو ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو پولیس کی اس کیس میں کار کرتی ہے اب یہ ہے کہ جو ملزمان مفرور ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی یعنی کہ جو ملزمان مفرور ہیں نہ ان کے شناختی کار تاہل بلوک ہوئے نہ ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں نہ ان کو اشتہاری کرا دینے سے متعلق کوئی بازابتہ کاروائی شروع ہو سکی ہے تو یہ بھی ایک بڑا سوالیا نشان ہے پولیس پر کہ وہ اس وقت اب تک کیا کر رکھی ہے چونکہ اس کیس میں جو مہدیک آدمی ہیں وہ دستور ہر پیشی پر عدالت میں آتے ہیں ہر سماعت پر عدالت میں آتے ہیں جب سے یہ کیس شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ وہ مستقل مزاجی سے عدالتوں میں آتے ہیں کبھی کبار ان کو سنا بھی نہیں جاتا کبھی کبار ان کو ٹائم نہیں ملتا کبھی کبار وہ بیمار بھی ہوتے لیکن وہ آتے ضرور تھے لیکن ہر کیس میں ہر پیشی پر آنے کے باوجود ان کو صلاح یہ مل رہا ہے کہ تحال جو کیس میں ادم گرفتار ملزمان ہیں ان کو پولیس جو ہے گرفتار نہیں کر رہی خیر بچی جو ہے انہوں نے اسکول بھی جوائن کر لیا ہے وہ اپنی زندگی میں واپس بھی آ چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بچی نے جو ایک پوری درکواس دائر کی ہے تنسیق کے نکاح اس میں انہوں نے بڑے حیران کو انکشاف کی ہے ہم نے اپنی گزشتہ تمام ویڈیو میں وہ تمام طرح تفصیلات دی ہیں اب اس کیس میں جو جو اپ ڈیٹس ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور جو دوست اگر مزید اس کیس سے متعلق انفارمیشن کو درکار ہے تو نیچے کومنٹ سپاکس میں کر سکتے ہیں